اس وقت لاہور کے اندر شہر میں لاہور میں یا پاکستان میں دونوں کا تذیعہ کر لیے سب سے زیادہ ملاوٹ والی چیز کونسی ہے؟ دودھ سب سے زیادہ ملاوٹ ہے چنگی گالک قدی نہ کرنا ختم بات دیکھیں آپ یہ دیکھیں دودھ جو ہے بنیادی غزہ ہے بچوں کی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی غزہ اس کی دودھ ہوتی ہے اور آخری عمر میں بھی دودھ ہی بچتا ہے اب دودھ جو ہے یہاں پاکستان میں 50% سے زیادہ جو دودھ ہے وہ ملاوٹ والا ہے 50% صحیح ہے؟ 50% خالص آتا ہے لیکن ہمیں کتنے پرسنٹ ملتا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا اس کو ابھی تک کوئی بھی نجائن ساکا جب آپ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہے تو ملاوٹ سے مطلب ہے کہ اس میں پانی مکس کر دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ پانی ملاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اسے آپ اماندار کہہ دے اگر صرف پانی ملا رہا ہے اس کو آپ بہتر جانے بہتر جانے کیونکہ پانی سے اب کہیں زیادہ آگے کی چیزیں ملائی جا رہی ہیں مثلاً اس میں جو ڈیٹرجینٹ ہے واشنگ پاورڈر ہے یہ اس میں ڈالا جاتا ہے دودھ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ دودھ جب آیا دودھ میں ڈیٹرجینٹ دیکھیں ہوتا یہ ہے جھاد بنانے کے لیے نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب دودھ آیا دودھ کے جو ٹینکر ہیں ان میں تو کوئی ریفریجیشن کا نظام نہیں ہے اگر خالص دودھ ہے تو اس نے پانی baterie کی وجہ سے خراب ہونا ہے کچھ گھنٹوں میں indispensable جب اس نے خراب ہونا ہے اس کے اندر bacterial growth ہونی ہے اس کے اندر خاتس پیدا ہونی ہے اس کے اندر smell پیدا ہونی ہے اس bacteria کی وجہ سے جس نے اس کے اندر تیزی سے grow کرنا ہے دودھ خراب ہونا ہے پھٹنا ہے اور اس اسی بیکٹیریا نے اندر اپنا فضلہ بھی خارج کرنا ہے جس کی وجہ سے smell بھی آنی ہے اب اس کھٹاس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس میں واشنگ پاورڈر ڈال دیا جاتا ہے یعنی کہ بکٹیریا اندری دودھ کے ہاتھ اپنے دھولے اندر دھولا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھولے اندری اور سیت سے بھی آت دھولے اب واشنگ پاورڈر اس میں ڈالا جاتا ہے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں فارمولین ڈالی جاتی ہے یہ جو مردوں کو لگاتے ہیں مردوں کی باڈیز کو دیر تک رکھنے کے لیے لاشوں کو ہنوت کرنے کے لیے جو دوائی لگائی جاتی ہے فارمولین ہے یہ دودھ میں ڈال دی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود سارے بکٹیریا مال جاتے ہیں اب جب وہ بکٹیریا ہی نہیں ہوں گے تو دودھ گھٹوں بھی دودھ میں پڑا رہے گا خراب نہیں ہوگا اب اس میں اس لیے بہت بہتر ہے کہ وہ وہاں پہ برف ڈال کے لیے ہیں تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پانی ڈال رہا ہے یا برف ڈال رہا ہے وہ تو شریف بہتر سمجھے اچھا پھر اس کے بعد اس کو جو ہے انہوں نے مختلف قسم کے اس میں یوریا ڈالنی ہے اس میں کیوں کیونکہ دودھ میں ملاوٹ کرنی ہے دودھ میں جو اپنے ٹیسٹ لگانے ہے اس میں اس کو پاس کرنے کے لیے اس میں یوریا ڈال دی جاتی ہے یہ خیتوں میں ڈالنے والی جو خیتوں میں ڈالنے والی یوریا وہ بھی دودھ میں ڈال جاتی ہے لیکن اب جو ہے اب اس سے بھی ایک درجہ اوپر آ گیا اب وہ کیا ہو گیا کہ ایسی بہنسے آ گئی ہیں مارکیٹ میں مشینی بہنسے مشینی بہنسے وہ ایسی بہنسے ہیں کہ جو بیماری نہیں ہوتی اس کی وجہ وہ ایسی بہنسے ہیں کہ جو دودھ بھی ایک ازار لٹر پانچ ازار لٹر دس ازار لٹر دودھ بھی دے دیتی ہیں یہ کونسی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ مدانی ہیں بڑی بڑی جیسے واشنگ مشینے ہیں اس میں سوکہ دودھ ڈال لیتے ہیں اس میں سوکے دودھ کا سب سے جو لور گریڈ ہے جسے ویپ آرڈر کہتے ہیں وہ ویپ آرڈر لیا جاتا ہے یہ جو دینمارک وغیرہ سے امپورٹ ہوتا ہے سر دینمارک سے تو پھر بھی کوئی اچھی کوالٹیک آ جائے گا یہ ایڈانی آئے گا اور وہ بھلا آئے گا جو ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن وہ جانوروں کے لئے اسنوال نہیں ہوتا جانوروں کو بھی ایکسپائر نہیں دینا چاہیے لیکن یہ لوگ تو ہمیں جانوروں سے بہتر سمجھتے ہیں اب دو کلو وہ والا ویپ آرڈر دو کلو پاورڈر ایک کلو ایک مخصوص برینڈ کا گھی ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور سینتیس لٹر پانی ترٹی سیون لٹر پانی یہ فورٹی لٹر بن گیا یہ فورٹی لٹر بن گیا اب اس میں ایک دو کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں جس کے میں نام نہیں لینا چاہتا نہیں تو لوگ بنانا شروع کر دیں اس کا مطلب وہ جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر سوشل میڈیا پہ کہ پانی کے اندر کیمیکل ڈالا ہو وہ سفید ہو گیا دودھ وہ ٹھیک ہے اچھا وہ جو ویڈیو پانی کے اندر کیمیکل ڈالا وہ اور چیز ہے وہ فرارڈ ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ویڈ پاورڈر یا ملک پاورڈر نہیں ڈالا گیا یہ تو آپ کسی بھی پانی میں آپ ڈیٹال ڈال دیں تو وہ وائٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دودھ بن گیا اچھا یہ سارے کام کرنے والے جو ہیں یہ غیر ملکی ہیں یا پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں اور بڑے فخر سے اور وہ اوپر سے کوئی اپنے ان کے نام جو دودھ کی دکانوں کے ہیں وہ بھی بڑے دینی ہیں محمدی ملک سٹور کئی بھی نام ہو سکتے سارے مسلمانوں والے نام بیسے یہ نا تنویر بھائی واحد ملک ہے جس کے اندر آپ نے کچھ بھی لینا ہونا تو اس کے ساتھ لکھا جائے گا یا اسلامی چاہے وہ شہد ہو چاہے وہ خجوریں ہو اسلامی خجوریں یہ گھی اصلی ہے آپ کو کبھی بھی غیر مسلمانوں میں اس طرح کی جملے نہیں ملیں گے گھی ہے تو گھی ہے اس کا اصلی ہونا شرط ہے اس کے ساتھ اصلی نہیں لکھا جائے گا ہم اصلی کیوں لکھتے ہیں ہم ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں اللہ دی قسم خالص دود